السلام علیکم گائز ویلکم ٹو میرے یوٹیوب چینل اور آفٹر سو 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 لانگ ٹائم ایم کمیگ بیک میرے نیو چپٹرز اور میرے نیو ویڈیو آج گائز میں نے یہ پارسل آرڈر کر ہی لیا مطلب بی بیوٹی فروم آرگینا ٹچ اب آپ بھول رہوں گے کہ میں نے یہ پروڈک کیوں منگوائی ہے کیونکہ میری امی کو آج کل تھوڑا سا چسکہ لگا تھا کہ بھائی تھوڑا سا رنگ فیئر کرنا ہے کیونکہ آگے جا کر ایک بہت ہی خاص انسان کی شادی آ رہی ہے تو میں نے سوچا کہ چلو کیوں نہ اس پروڈک کو ٹرائی کیا جا اور آپ کے ساتھ اس کا ریویو بھی شیئر کیا جائے ان لوگوں نے بولا تھا کہ within a week آپ کو ریزلٹس ملنا شروع ہو جائیں گے تو میں نے کہا چلو برائی کیا ہے بھائی دیکھی لیتا ہے ان کو بھی ازمائی لیتا ہے جب دنیا والوں کو ازمائی لیتا ہے ان کو بھی ازمائی لیتا ہے ان کی پیکجنگ کے ساتھ میں آپ کو یہاں پر سب انبوکسنگر کی دکھائیے کی فور آل سکین ٹائپ ہے ٹھیک ہے اور اس کا بھی پروسیجر بھی بتاتے ہیں ان کے ٹبے میں ہی لکھا ہوئے بڑا بڑا سا کے جو ہے بھائی اس کو اس میں ملاو اس کو اس میں ملاو اور پتہ لگ جانے ہے کہ آپ کتنے چٹے ہونے تو یہ دیکھیں یہ اس کا پورا پروسس لکھا ہے یعنی کہ 3 ٹیبل سپون ہے اس میں اب یا تو یوگرٹ کے ساتھ بنا سکتے ہیں یعنی دھائی سادے پانی یا دودھ کے ساتھ اور اس کو جو ہے مائل پیس بنا کے اپنے فیس پر لگانا ہے 20 منٹ کے لیے آپ کو پیلا پیلا پورے گھر میں گھومنا ہے اور نہیں تو آپ سمجھ لیں آپ مائیوں میں بیٹھ گئے ٹھیک ہے چلے ہیں پھر میں نے کہا چلو اس کو بنا لیتے ہیں اب جب منگوایا ہے پیس سکرچ کیے ہیں تو اس کو بنانے کا طریقہ آپ کو یہاں پر لکھا مل جائے گا ہاو ٹو یوز اچھے ان سے میں نے ایک پوچھ لیا تھا کہ بھائی ان تینوں میں سے سب سے زیادہ افیکٹیو یعنی کہ دودھ دھائی اور پانی سے زیادہ تو انہوں نے کہا اگر آپ کو بہت اچھا رنگ چاہیے چٹے چٹے چاہیے تو آپ کو دودھ کے ساتھ اب ان کو پتا ہے نا دودھ تو مہنگا آتا ہے تو اس لئے انہوں نے بول دیا کہ آپ دودھ کے ساتھ استعمال کریں جبکہ یہ خود کتنی مہنگی پرودکٹ ہے دودھ بھی لیں ہم اس میں سے مطلب ہمیں تو غریب ہو جانا ہے نا ایک ہی پروڈکٹ پر خیر کچھ پانی کیلئے کچھ ہونا پڑتا ہے تو ہم نے یہاں پر ایک باول لے لیا اس میں تری ٹیبل سپون اب آپ کا موہ ہاتھ پیر اگر بڑا ہے تو آپ زیادہ استعمال کر لیں یہ تری ٹیبل سپون پھر آپ کے لئے ٹھیک ہے اور اگر آپ کا موہ ہاتھ پیر چھوٹا ہے تو پھر جو ہے وہ آپ کو سمجھ لیں دو چمچ میں ہی ہو جانا ہے تو خیر میں نے ان کے جو پورا سیم پروسیجر انہوں نے تری ہی کھا دے تو میں نے بھی تری ہی ڈالا میں نے کہا میں کیوں اپنی کروں تو پھر میں نے یہاں پر جو ہے وہ بہت ہی مہنگا ملک پیک لے لیا تھا ٹھیک ہے جو کہ مارکٹ میں پچاس روپے یا بتا نہیں اس سے زیادہ کئی ملتا ہوگا تو یہ پہلے دن ہے آج تو میں نے اس کا ایک پیسڈ بنانا ہے اس میں لکھا بھائی مائلڈ پیج بنانے یعنی کہ نہ زیادہ گاڑا ہو اور نہ ہی زیادہ پتلا ہو خیر میں نے پہلا ٹرائے تھا تو تھوڑا گاڑا بنا کے دیکھا میں نے کہا چلو پہلے گاڑا بناتے ہیں ٹھیک ہے تو گاڑا میں نے یہاں پر بنا لیا ہے اور اس کے بعد یہاں پر دودھ گریجولی ایڈ کیجے گا فوراں ایڈ نہیں کر لیجے گا ایسا نہ ہوگی بالکل ہی پتلا بن جائے اور اس میں آپ کو واپس پروڈکٹ ایڈ کریں تھوڑا تھوڑا گریجولی جو ہے وہ ایڈ کرتے رہیے گا جس طرح ہمیں ایڈ کر رہی ہوں آپ کے سامنے ٹھیک ہے اب کیمرہ فکس کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے تو میں نے اپنے کولر کے اوپر ذرا کیمرہ فکس کر کے آپ کو ذرا دکھانے کی کوشش کی ہے گائز تو یہاں پر آپ دیکھ سکتا ہے کہ ایک پیسٹ میں نے تھوڑا تھک بنایا ہے مائل نہیں بنایا ہے مائل کا مطلب بتا ہے بلکل نہ زیادہ گاڑا نہ بتلا یہ مائل نہیں ہے مائل میں تھوڑا گاڑا ہے میں نے کہا چھوڑا پہلے ٹرائے ذرا گاڑا شاڑا بنا کے دیکھتا ہے اور یہ میں نے ٹرائے نہیں کرنا تھا میری ممہ نے ٹرائے کرنا تھا کیونکہ مجھے خاص اتنی ضرورت نہیں ہے تو خیر میں نے ممہ کے اس پر ہی ٹرائے کیا اور ون ویک کا ریزرٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی انہوں نے کہا ون ویک میں آپ چار دفعہ لگائیں پورے کے پورا ان کو پیلا کر دی بس ایک یلو جو ہے ڈوبٹے کی کمی تھی اور انہوں نے مائیوں میں واپس بیٹھ جالا تھا لیکن خیر پھر میرے پاپا نے ان کو چترول لگانی تھی کہ کیا ہوا بھئی تو یہاں پر جو ہے اب اس کا واشنگ یعنی کہ واش آف کو ٹائم آگیا تھا تو سمپلی وارٹر سے آپ اس کو اس طرح سے ہی مساج کر کر کے نکالیں گے اور یہ دیکھیں افباد کے ریزرلٹس کتنے چٹی چٹی ہو گئی ہیں میری ممہ کہ میں نے کیمری کا فلیش تک آن نہیں کیا ہوا تھا یہ دیکھیں ان کے اتنے خوبصورت پیر کتنے سفید ہو گئے خیر یہ دوسرا دن تھا دوسرا دن بھی اسی طرح ہم نے ہاتھ پیر مومن کا پیسٹ لگایا ہے اور اس کے بعد کے ریزرلٹس بھی آپ کے ساتھ اب بھی یوں شیئر کرتے ہیں تو یہ دیکھیں گائز میری ممہ کتنی سفید ہو گئی ہیں یعنی کہ یہ دیکھیں کتنی پیاری لگ رہی ہیں ہاتھ اور پیر پہ تو میں واقعی کہہ سکتی ہوں گائز بہت اچھا ریزرلٹ آ رہا ہے پر فیس پہ اتنا اچھا ریزرلٹس نہیں مجھے دکھ رہا تھا دو تین دن مجھے شروع میں لگا کہ ہاں یعنی واقعی چٹی ہو رہی ہے مجھے بھی اپنے آپ پاپ پر کچھ کرنا پڑے گا بتا ہے نہیں کہ امی اور امی آپ ہو رہی ہو رہی ہیں تو پھر مجھے بھی کھو رہا ہونے چاہیے خیر یہ ویک کا لاز جی تھا ٹھیک ہے تین دن آپ کو میں نے ریزرلٹس دکھا دیئے تھے یہ چوتھا دن ہے تو میں نے کہا کہ چلو دوبارہ سا آپ کو ایک پر اچھا سا مائلڈ والا پیسٹ بنا کے دکھا دیتے تو پھر میں نے آپ کے سامنے یہاں پر مائلڈ پیسٹ بنانے کی کوشش کی اور یہاں میرے پیروں کو اگنور کیجئے گا کیونکہ میں بڑی بوری حالت میں بیٹھی بیٹی پڑھائی کے حالت میں درست طرح سے میں دکھری ہوتی ہوں آپ بھی دیکھتے ہوں گے خیر میں کوئی انوکھی نہیں ہوں تو یہاں پر جانا میں نے بہت جلدی مائلڈ پیسٹ بنایا ممہ نے گیا یہ کام تم کرو مجھے نہیں ہونے والا خیر ایک ہی بیٹی دیئے تو آپ اس نہیں کرنا ہے آپ کس نے کرنا ہے آپ سمجھ سکتے ہوں گے جو ایک ایک ہیں اپنے گھر میں تو یہاں پر جو ہے میں گریجوالی ملک پیک یعنی شد دیسی دودھ استعمال کر رہی ہوں مارکٹ میں ایبیلیبل ہے تو یہاں پر جو ہے اس کا بلکل مائلڈ پیسٹ بنانا ہے یعنی کہ نہ تھک بنانا ہے نہ ہی زیادہ تھن بنانا ہے بلکل نارمل اپنے مناسب اس میں بنانا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں آپ کو پورا پروسیجر یہاں اس بار مائلڈ والا بنا کے دکھا رہی ہوں بلکل ڈٹو ان کے جو انہوں نے کہا ہے اور اچھے ان سے میں نے بات بھی کی تھی کہ اگر فیس پر مجھے اتنا خاص جزر نہیں آرہا تو انہوں نے مجھے استعمال کرتے ہو لیکن میں آپ کے ساتھ ون ویک والا جو ہے وہ شیئر کر رہی ہوں کہ پھر ویک میں آپ ریزرلٹ چیک کر لیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ خریدنا ہے یا نہیں میری طرف سے ریکمینڈڈ ہے ہاتھ پیروں میں بہت اچھا اور بہت جلدی ویکلی میں مجھے ریزرلٹس ملے ہیں پر مجھے فیس پر اتنے اچھے فیکٹ نہیں ملا کہ پتنی فیس کی جلد کیسی تھی مممہ کی ہاں اس میں چھائیاں بھی ہیں اس میں ڈاک سکروف بھی ہیں پیج کی وجہ سے فیکٹ نہیں دے رہی ہے ریزرلٹس تو خیر یہاں پہ میری مممہ جو ہے وہ لگی پڑی دی اپنے آپ کو رگڑنے میں پیلے ملائن کریم سے کریم کہلے ہیں کچھ میں ماس کہلے ہیں یہ سکراب ہے ویسے تو ٹھیک ہے اس کو سکراب ہی لکھا ہوئے اس کے باکس میں تو یہ سکراب ہے تو یہ لگڑنے بیٹھی بھی تھی سوری لگڑنے بولے اور یہ دیکھیں میری مممہ کا ریزرلٹ فیس پر مجھے اتنا خاص نہیں لگا آپ کے سامنے ہی ہیں باقی جو ہاتھ اور پہرے نا ان کے واقعی میں ان کر دکھ رہا تھا مجھے باقی میری ویڈیو کو سبسکرائب کریں پلیز پلیز شیئر کریں لائک کریں کاری کارمنٹ کریں بائی بائی